بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم منیجمنٹ سے کیا مراد ہے اور ہمارے پرزنگی کا ٹائم کو کیسے منیج کرنا چاہئے جسے ہم دنیا آخرت کے سارے کام بہترین طریقے سے کر سکیں دیکھیں آخرت کی کامیابی کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے اور یہی ہم ٹائم منیجمنٹ میں سیکھیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کام کی پلاننگ کریں یہ لکھ کر کی جاتی ہے ایسی جگہ لکھیں جہاں بار بار پڑھیں اور اس کے لیے بہترین جگہ جو ہے ہمارا کچن ہے کچن میں کیونکہ ہم کام کرتی رہتی ہیں تو ہمارے لیے کچن بیسٹ ہے کہ جہاں پر ہم اپنا یہ پلاننگ کر کے ٹائم ٹیبل لگائیں اپنا اپنے رول کے مطابق پلاننگ کریں کہ ہم نے ہفتہ وار کون سے کام کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں روزانہ کون سے کام کرنے والے ہیں ہفتہ وار کون سے ہیں اور پھر مہینہ وار کون سے ہم کام کرتے ہیں تو ان کاموں کی لسپ نائے اور پھر اس کو اس ٹائم ٹیبل میں شامل کریں فیملی کے ساتھ تعلقات کی پلاننگ کریں فرائز کی پلاننگ کریں اور غیر ضروری کام سے اجتناب کریں ضروری کاموں کی لسپ نائے سنویں سنائے بات نہ کریں اچھی بات کریں مفید بات کریں تاکہ اس سے فائدہ ہو ورنہ وقت ضائع ہوگا کام کو پرٹائز کریں کہ کون سا کام کب کرنا ہے زیادہ انرجی والے کام پہلے کریں پھر اس کے بعد دوسرے کام کو پرٹائز کریں یعنی دیکھیں زیادہ جو انرجی والے کام سے کیا مراد ہے یعنی ہمیں نماز قرآن اور آخرت کے جو کام ہے وہ زیادہ انرجی کے وقت میں کرنا چاہیے تاکہ ہماری انرجی اچھی طرح سے یوٹلائز دو اور ہم آخرت کا بہترین کام کر سکیں اور اس کو کام پرائم وقت میں کرنا چاہیے پرائم وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور بہت فریش ہوتا ہے اس کو ہم پرائم ٹائم کہتے ہیں کامیابی کے لئے ریسیجن پاور بھی لیں کہ ہم نے کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے ذہنی کام پہلے کریں اور اہم کام سب سے پہلے کریں ذہنی کام سب سے پہلے کریں اور اہم کام سب سے پہلے کریں قرآن عربی میں اچھی طرح پڑھنا آنا چاہیے اگر ہم قرآن پاک کا کام کرنے لگیں تو ہمیں قرآن پاک کو اس طرح سے سیکھنا ہے کہ اس کا پہلے ہمیں عربی تلفز کے دائگی سہی آئے مخارج کے ساتھ سہی آنے چاہیے پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں پھر اس کو ہم پریکٹس ملا کے روانی کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے اور پھر آگے سیکھیں اور پھر سکھائیں بھی ساتھ ساتھ پلان کریں اور فیملی کے لئے ٹائم رکھیں اور جب ہم فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں اس وقت ہمیں پڑھائی نہیں کریں چیئے ورنہ محول خراب ہونے کا خطر ہے پڑھائی کے لئے یکسوئی کا وقت رکھیں اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو آپ ایک دن کال کا وقت نوٹ کر کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے گھنٹے فضول باتوں میں کالز میں ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے امپورٹن باز ضرور کریں لیکن خام فخا گف شپ کے لئے فونہ کریں اسے کیا ہوگا بہت سا ٹائم ویسٹ ہوگا رات کو گرنی نہیں آرہی تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے فورا جو ہے اٹھ کے ایسے کام کرنا شروع کر دیں جس کے لئے بہت سا اور یکسوئی کا ٹائم چاہیے کیونکہ وہ خاموشی کا ٹائم ہو تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اچھا اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی ڈسٹر بھی نہ ہو دن کے وقات کو اقسیم کر لیں گے کون سا کام کس وقت کرنا ہے اس کو ویسے ہی کریں اس میں عبادات معمولات آ جاتے ہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق اللہ دونوں آ جاتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کام کریں جب بھی ٹائم ٹیپل بنائیں عبادات کو سب سے پہلے سے ریفریس رکھنا چاہیے ہمیں کیونکہ وہ آخرت کا کام ہے آخرت کا کیونکہ ہمیشہ جا کے وہاں ہم نے رہنا ہے اور یہاں سے ہم نے کمائی کر کے جانی ہے تو اس کو ہم پرائم ٹائم میں کرنا چاہیے ہمیں جب بہت ایکٹیو ہوں اور اس کے بعد ہم پھر باقی کاموں کو دیکھیں دنیا کے کاموں کو کوئی وقت روزانہ ایسا تنہائی میں ہونا چاہیے کوئی ٹائم ایسا بھی رکھیں کہ تنہائی میں جس میں آپ اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آخرت کی کتنی تیاری ہو رہی ہے اور دنیا میں کتنا وقت لگا رہے ہیں اور کامیابی کے لئے مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے یعنی ہم نے اپنے آپ کو یہ رمائنڈر دینا ہے کہ آج ہم نے یا رات کو سوتے وقت بھی ہم یہ محاسبہ اپنا کر سکتے ہیں یا تنہائی کے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر گئے ہم نے اب تک اتنے گھنٹوں میں آخرت کا کیا کام کیا یا سارے دن ٹی وی دیکھتے رہے یا آپ سے باتیں کرتے رہے اپیل لڑاتے رہے تو آخرت کا کون سا کام ہوا ہے تو اپنے اوپر فول توجہ رکھیں ٹائم ٹیبل ایسا بنائے جس میں روزمرہ کی زندگی کی مصرفیات ہونے چیئے تاکہ ٹائم ٹیبل پر عمل بھی کیا جا سکے یعنی روزمرہ کی یعنی صبح سے لے کے شام تک جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ٹائم ٹیبل میں ہونا چاہیے اس میں پرائم وقت میں ہمیں آخرت کا کام کرنا چاہیے تو اس میں جو ہماری تسبیحات ہوں قرآن پاک کے معاملات ہوں جیسے ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو ہم یہ نہ کہیں جی ہم نے دس سپارے آج پڑھنا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ ایک رکوب کم از کم ہم نے لازمی آج پڑھنا ہے ایک تسبیح لازمی سبحان اللہ کی پڑھنی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم دس دس تسبیحیں لکھ لیں ٹائم ٹیبل میں اور کرنے کے وقت ہم ایک بھی نہ کر سکے تو انہیں اپنا سٹیمنا دے کے اپنے انرجی دے کے ٹائم ٹیبل بنایا اور اس میں جو کم سے کم کام ہے نا وہ لازمی لکھیں تاکہ وہ کم سے کم کام کرنے کے بعد جو آپ کے پاس انرجی زیادہ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کام بھی کر سکے تو ہمیں وہ رکھنا چاہیے ٹائم ٹیبل جو ہم پریکٹیکلی کر بھی سکیں صرف کاغذوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے فراغت کے وقت میں کیا کرنا چاہیے اس کی پلاننگ کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت میں فارغ ہوں گے اس وقت میں نے یہ کام کرنا یعنی روزمرا کے کاموں سے فراغت کے بعد مجھے یہ کام کرنے جیسے ہم نے اپنی فائلیں جو فائلیں ہوتی ہیں وہ سیٹ کرنی ہوتی ہیں بعض وقت ہمیں اپنی کوئی ڈراہ ٹھیک کرنی ہوتی ہے کتابوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے منیج کرنا ہوتا ہے یعنی پڑھنے پڑھانے کی معاملات یا گریلو معاملات جو عام طور پر ہم نہیں کرتے اس کو فارغ وقت میں کریں تاکہ وہ بھی سہی اٹلائز ہو جائے دماغ کو بلکل فارغ سے رکھیں مراد یہ ہے کہ دماغ میں بہت سے کام اکٹھے کر کے نہ رکھیں بلکہ ایک ڈائری بنائے اس میں لسٹ کے حساب سے تمام کام رکھ لیں اور پھر یہ سوچیں کہ ان کاموں کو پھر میں نے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ترتیب دے کے رکھیں ماضی اور مستقبل میں نہ رہیں بلکہ حال میں رہیں ابھی اسی وقت کو اچھا کریں بلکہ اس وقت کو ہم سے زیادہ اچھا کیا کام کر سکتے ہیں یعنی اس وقت جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں کونس اچھا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں یہ نہ سوچتے ہیں کل سے شروع کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کل آتی نہیں ہے گزشتہ کل کو بھی بھول جائے ہائے وقت ضائع ہو گیا ہائے وقت ضائع ہو گیا کہہ کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں بلکہ جو ہو گیا ہو گیا اب جو آنے والے وقت ہمیں نہیں پتا لیکن جس وقت موجود ہے ہمارے پر اس ٹائم ہے اس کو ہم صحیح مینیج کر سکتے ہیں تو اس کو آپ میکسیموم طریقے سے کریں اور صحیح آج کے وقت کو اچھا سے اچھا بنائیں ایٹلائز کریں اس کو اور نان کے دادکی اور سسرا لرمیکی کے تمام جو سیل نمبر ہیں گھر کے ایک جگہ لگا لیں بعض وقت ایسا ہوتا کہ فون نمبر ملنی رہا ہوتا ایک لسٹ بنائیں اپنے بہن بھائیوں کی بھانجے بھانجیاں بتیجے بتیجیوں کی ادھر سے اپنے نان کے دادکے سب کے نمبر ایک لسٹ بنائے گھر کے کونے میں رکھ لیں اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ اس کے بعد ٹائم مینیج کر لیں کہ جس وقت میں فارغ ہوں گی ان کو فون کر لوں گی یا روز کی روٹین بنا لیں جب آپ کو بہتر لگے اس ٹائم پر وہ فون کسی ایک کو کر لیا کسی کو مبارک بات دینی ہے کسی کی تازیت کرنی ہے کسی خیریت معلوم کرنی ہے تو اس وقت آپ یہ کریں لسٹ لگی ہوگی اور سٹیپ بائی سٹیپ یعنی ترتیب کے ساتھ سب کو فون کر کر کے حقوق البات کی ادائیگی بھی کریں بچوں سے گھر کی کام کائے ضرور کروایا کریں تاکہ بچوں کے بھی عادت ہو کام کرنے کے زکاة اگر فرض کرو دینی ہے تو زکاة کا حساب بچوں سے کروا لیا ہوتی انہیں اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی انگیج رکھیں کام میں تاکہ ملجر کے کام ہو تو اس کے صرف آپ کی ذات پر ہی برڈن نہ ہو ارادے کی بختگی بہت ضروری ہے جو کرنے ہیں اس کے لئے مضبوط ارادہ کریں اور کر گزریں غیر ضروری کام ہو اسے بچیں دنیا کی بہت سے فائدوں کے پیچھے نہ پڑھیں آخرت نظر رکھیں ہر وقت ہونے چاہیے یعنی یہ نہ کہ ہم فرض کرے بزار گئی ہیں شاپنگ کرنے کے لئے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم نے ایک سوٹ لینے اور دس دکانوں پر ہم پھر لیے تو اسے بہتر یہ کہ ایک دکان پر جائیں پراپر اپنا سوٹ لیں اور زیادہ بارگیننگ میں بھی وقت ضائع نہ کریں اور بس چیز لیں اور واپس گھر یہ نہ ہو کہ لینی ایک چیز ہے اور گھوم پورے بزار میں رہے ہیں تو اسے کیا ہوگا بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا وقت بہت قیمتی ہے آخرت بہت قیمتی ہے دنیا سے آخرت کمائیں یہ کامیہ بھی ہے یہ فارمولہ ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اسی کو ہم نے منیج کرنی ہے ٹائم کو پیسے کو اور انرجی کو اہم وقت اہم کام کے لئے اہم کام صرف آخرت کا کام ہے یعنی ذہن میں رکھیں سب سے بہترین سب سے امپورٹنٹ کام ہماری آخرت کی تیاری ہے اس کو ہم دنیا میں رہ کے کرنا ہے اور اس کو انرجی کے وقت میں ہم نے کرنا ہے تو تب ہی ہم آخرت میں کامیہ بھو سکتے ہیں جھگڑوں سے بچیں اسے بہت وقت ضائع ہوتا ہے یعنی جھگڑے آپس میں ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں کے بدوستے باپ رشتدار کے کوئی بھی ہو جھگڑوں سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں اس سے ہمارا وقت بچے گا انرجی بچے گی غصہ بالکل نہ کریں غصہ حرام ہے ہمارے مذہب میں یہ تو بالکل اللہ پاک نے سو فیصد سے یہ بات کہی ہے جتنا حصہ کے در گزر کریں اور وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور جھگڑوں سے خود کو بچائیں ہماری ایک سوئی میں شیطان مداخلت کرتا ہے خوف دلاتا ہے پریشان کرتا ہے اس وقت موازتین پڑھیں اور دعا مانگیں موازتین صورت فلق صورت ناس صورت اخلاص پڑھ لیں اور دعا مانگیں غلطی ہو جائے تو زیادہ پریشان نہ ہو توبہ مانگے اور آگے چلے جائیں یعنی انسان کسے غلطی ہو جائے اب یہ پشتاوے میں بیٹر ہے ہم سے یہ غلطی ہوگی تو کیا اس کا حل ہے فورا اللہ سے معافی مانگے توبہ کریں وہ غلطی دوبارہ نہ کریں اور بس پھر آگے چلیں اپنے ٹائم کو بچائیں قرآن جید کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کا ارادہ کریں یہ سب سے اہم اور ضروری کام ہے باقی کام اس کے بعد ہیں قرآن جید کا سب سے پہلے اس کے تلفز کے دائیگی صحیح کریں اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں سب سے امپورٹنٹ کام ہے مجھے کیا کرنے میری کیا ذمہ داری ہیں کون سا کام کب کرنے کس وقت کرنے کون سا پہلے کرنے پھر اس کے بعد کون سا کرنے اس کی لسپ نہ ہے بعض وقت بہت سے کام دماغ میں کٹھے ہو جاتے ہیں اس سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے جو چیزیں اور کام آپ کو پریشان کرتے ہیں ان کی لسپ نہ ہے ورنہ جو کام کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہوگا مثلاً اگر آپ تفسیر پڑھ رہی ہیں اور ذہن پریشان ہے کہ کھانا نہیں پکائے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ کھانا بنا لیں تاکہ ذہن یکسو ہو اور آرام سے آپ اکران پاکہ کام کر سکیں پھر تفسیر پڑھیں اور اس طرح سے کام کو درست کریں اپنے ٹائم ٹیبل گھر والوں کے سامنے رکھ کر بنائے زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں ہمیں گنتی کے دن اور ہارڈ بڑی ہے جس میں مقرر وقت ختم ہو جائیں گے تو یہ ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر وقت دیا ہے اس کے مطابق ہم نے سب کام کریں جب ہماری سانسیں مکمل ہو جائیں گی اور زندگی کے دن قیمتی جو ہمیں دیئے گئے ہیں السلام علیہ وسلم